تو جناب تصویر سامنے آ چکی ہیں کہ کس نے کس کو مارا شیر افضل مروت اور سینیٹر افنان اللہ خان کی جوید چہدری کے شو میں ہونے والی لڑائی تھپڑ اور مکوں کی ہر طرف گونج ہے سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی کنفیوئین یہ تھی کہ کس نے کس کو مارا دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے دوسرے کی پٹائی کیا یعنی شیر افضل مروت کا پہلے بیان سامنے آیا کہ انہوں نے سینیٹر افنان اللہ خان ان کو تھپڑ مارے اور تھپڑوں کے ساتھ بھی کافی کچھ ہوا ان کو زمین پر لٹا کے مارا گیا اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے امران خان کو گالی دی تھی دوسری طرف جو سینیٹر افنان اللہ خان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مارا ہے اور میں نے کیوں مارا ہے کہ یہ جو شیر افضل مروت ہے یہ نواز شریف کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو میں نے ان کو اس طرح سے مارا کہ زمین پر لٹایا اور پھر خوب رج نکالی میں نے اس طرح سے اس کو مارا تو یہاں پر کوئی ویڈیو یا تصویر کا کچھ ثبوت موجود نہیں تھا کہ کس کی بات کو صحیح سے مانے جائے ویسے تو ممیت آپ کو پتا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہوگا لوگ یہ کر رہے تھے خودی میجن کر رہے تھے کہ کس نے کس کو مارا ہوگا لیکن وہ ایویڈنس نہیں تھا تو وہ تصویر اب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں خود جوید چودری صاحب نے یہ تصویر جاری کی ہے آپ دیکھیں کہ میں اس پر بڑا حیران ہوں کہ مار پڑتے ہوئے افنان اللہ خان کی تصویر جوید چودری صاحب نے جاری کر دی ہے یعنی ہم عمومی طور پر یہی تاثر ہے کہ وہ نون لیگ کے حامی سمجھے جاتے ہیں اور جس طرح سے نون لیگ کی چیزوں کو وہ پیش کرتے ہیں نواز شریف کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا کر پیش کرتے ہیں تو ان کو کچھ تو دھونلی کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جو مار پڑتے ہوئے سینیٹر افنان اللہ خان کی ویڈیوز ہیں تصویر ہیں وہ جاری کی ہیں جو اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے شیر افضل مکے اور تھپڑ مار رہے ہیں سینیٹر افنان اللہ خان کو اور جو لڑائی کی بنیادی وجہ بنی ہے وہ بھی اب سامنے آ چکے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ جو افنان ہیں انہوں نے امران خان کو یہودی کہا اچھا اگر آپ پروگرام دیکھیں تو اس تھپڑ اور مکے شروع ہونے سے پہلے جو افنان اللہ ہیں وہ امران خان کو بوٹ پالشیہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور خود وہ برداشت کر رہے ہیں سینیٹر جو شیر افضل ہیں وہ تمام ان باتوں کو کہ امران خان بوٹ پالشیہ ہے فلائے ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں تحمل سے جواب بھی دے رہے ہیں کہ تم تو خاندانی بوٹ پالشی ہو تمہاری پارٹی خاندانی بوٹ پالشی ہے تو یہ شو میں بات ہو رہی ہے یہ آن ریکارڈ ہے لیکن لڑائی تب شروع ہوئی جب افنان اللہ خان نے امران خان کو یہودی کہا تو یہاں پر شیر افضل مروت کے جذبات جو ہیں وہ قابل میں نہیں رکھ سکے اور وہ فوراں اٹھے اور انہوں نے یہاں پر پہلا مکہ جو ہے ریپورٹر لی یہاں پر انہوں نے پہلا مکہ جناب جڑائے اور اس کے بعد وہ حواس باختہ ہو گئے افنان اللہ خان لیکن مکہ اور تھپڑ نہیں رکھے یعنی اب اس میں یہ سب سے منفرد واقعہ کیوں ہیں مختلف واقعہ کیوں ہیں یعنی اس سے پہلے بھی تھپڑ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں دانیال عزیز نے تھپڑ مارا تھا اور جناب دانیال عزیز کو پڑھا تھا شبلی فراز نے مارا تھا یہیں پر جوید چودری کے شو میں آپ کو پتا ہے پھر دو سا شاکوان نے تھپڑ مارے تھے پیپل سپارٹی کے گراہ نماں کو تو یہ تھپڑوں کی جو واقعات ہیں وہ پرانے ہیں لیکن یہ منفرد کیوں ہیں کیونکہ اس میں ایک تھپڑ نہیں پڑا اس میں بقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی ہے اور تھپڑوں کی مکوں کی بارش ہوئی ہے جب پہلا مکہ انہوں نے یہاں پر مارا تو اس کے بعد انہوں نے زمین پر لٹا لیا ہاں ریپورٹر لیا اب تو تو تصویر پر سامنے آ چکی ہیں اور انہوں نے پھر خوب ان کی پٹائی کی اور اس کے بعد جا کر کہیں جب پوری ٹیم نے بیچ بچاؤ کیا اور اب جویے چودری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اتنی لڑائی ہو گئی تھی کہ ہم سمجھ نہیں آ لی تھی کہ ہم کریں کیا تو پوری ٹیم جناب پہنچناب ادھر آئی کیمرہ مین باکہ ستاف کے لوگ پروڈیسر انہوں نے آ کر بیچ بچاؤ کروایا دونوں کو چھڑایا تو پانچ چھے لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کو ملک کابو کر کے کھڑے ہوئے تو جا کے یہ لڑائی کہیں خاتم ہوئی سو اب یہ تصویر سامنے آ چکے ہیں اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ کس کو مارایا تو سینیٹر افنان اللہ خان نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے لٹا کر شیر افضل مروت کو زمین پر لٹا کر ان کی خوب پٹائی کی ہے لیکن تصویر جو جوہ چوہ صاحب نے جاری کی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور ہون ٹائم کس طرح کی تصویر جوہ چوہ صاحب نے جاری کر دی ہیں برحل آپ اپنی رائے سے ضرور کا کریں یہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے میڈیا پر اور اس لڑائی پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمیل سیکشن میں بتائیں